اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان ایک بر پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے تحریکوں کو سیکھ رہے ہیں وہ زندگی کیسی ہو جس میں ہمارا کلام پاک ہو سوچیں پاک ہو بسارت پاک ہو ہمارے معاملات پاک ہو ہمارے تعلقات پاک ہو ہمارے افکار پاک ہو ایسا ہی ایک خوبصورت سلسلہ ہے جس میں ہم اور آپ اکٹھے سفر کرتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہماری مہمانیں خصوصی ہیں استاذہ نیگتھاشمی جزاکہ الاستاذہ ایک بر پھر تشریف لانے کا وقت نکالنے کا اور رہنمائی فرمانے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کے اکٹھے ہونے کو قبول کرے آمین آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کچھ مہمان بھی شریک ہیں جن کی سوالات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بہتر انداز سے آج کے موضوع کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتی ہوں اور پھر ہم پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے میرے دائیں جانب ہیں شہناز خان فرخندہ زیب اور میرے بائیں جانب ہیں رضیہ بانو اور سومیر اعجاز جزاکہ اللہ تمام لوگوں کے تشریف لانے کا ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ سے سچ تک کا سفر جھوٹ جسے ہم سب نفرت کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم سے کوئی دو رخی باتیں کرے اصل کچھ اور ہو کہا کچھ اور جائے لیکن کیوں جھوٹ زندگیوں میں اتنا در آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال ہے بلکہ ان کی حدیث ہے کہ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کے نام پر ہم بچوں کے ساتھ غلط بات کرتے ہیں دکان در اپنا مال جھوٹ کی بنیاد پر بیشتے نظر آتے ہیں خواتین اپنے بہت سی باتیں چھپانے کیلئے جھوٹ کا سہارا لیتی نظر آتی ہیں ایون اصلاح کے نام پر بچوں کی تربیت میں کہیں جھوٹ اتنے برے طریقے سے شامل ہو گیا ہے کہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا تو آج انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر جھوٹ سے سچ تک کا سفر کریں گے جھوٹ کیسی بیماری ہے کیسے اس کے نقصانات معشرے پر خاندانوں پر سوسائیٹی پر مرتب ہوتے ہیں اور سچ کا راستہ کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے اس آزار ایک پر پھر میں آپ سے وہی سوال پوچھنا چاہتی ہوں جھوٹ جیو پاک زندگی پاک زندگی گزارنے کے راستے کی کیسی رکابت ہے جھوٹ حقیقت کے خلاف ہے یعنی واقعے کے خلاف جو بات کہی جاتی ہے وہ جھوٹ اگر وہ دل میں رکھی جائے تو وہ خیال جھوٹا اگر اسے بیان کیا جائے تو بات جھوٹی اگر انسان اپنے طرز عمل میں لے کے آئے تو اس کا رویہ جھوٹا انسان بعض اوقات یعنی برہراست جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا لیکن سم ٹائمز حقائق کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہا ہوتا ہے اور گول گول باتیں کر کے حقائق چھپائے جاتے ہیں وہ بھی جھوٹی کی قسم ہے آپ نے جیسے ابتدا میں بھی بات کی کہ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں تو اللہ کے نام پہ بھی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں کبھی سودا بیچنے کے لیے کبھی کسی سے تعلق قائم کرنے کے لیے کبھی یعنی مقصد کوئی بھی ہو لیکن جھوٹ ہمیشہ انسان کو برائی کے راستے پہ چلاتا ہے اور جھوٹ آخرے کار انسان کو جہنم تک پہنچا کے دم لیتا ہے جھوٹی زندگی انسان کے اپنے لیے تکلیفتیں بن جاتی ہے جھوٹ کی وجہ سے انسان عام طور پر سوسائیٹی میں کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ سو جھوٹ کے دروازے کھول دیتا ہے تو ایسی زندگی جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہے ناپاک زندگی بن جاتی ہے جیسے ہم لوگ رشتے کرتے ہیں بچے بچیوں کے تو وہ زیادہ تر جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں یہ اتنا پڑا ہوئے ہے وہ اتنی پڑی ہوئی ہے اس کو یہ آتا ہے پکانا ماں پہلے کہتی ہے سب کچھ اس نے پکایا لگ اس نے نہیں پکایا ہوتا تو یہ ساری باتیں کیسے ہم لوگ اس پر کر سکتے ہیں ہم اگر اپنے ساتھیوں سے اور پوچھے کہ جھوٹ کی کیا کیا شکلیں ہیں جو سوسائٹی میں اختیار کی جاتی ہیں ایک تو آپ نے بتایا کہ جیسے رشتوں کے موقع پر وہ اکثر ایسی تعریفیں بچوں کی کی جاتی ہیں آپس میں مطلب اکثر یہ بھی دیکھا گیا فائزہ کہ بیوی بھی ہمیشہ اپنے ہسمنٹ سے جھوٹ بولتی ہے وہ کس طرح سے کن معاملات میں کی معاملات میں اکثر ہوتا ہے کہ اللہ کی رامے بھی دینا چاہتی ہے لیکن وہ چھپا کے دیتی ہے کہ اگر اس کو پتا چل گیا تو یہ تو مجھے منع کرے گا اور پھر سسرال والوں سے بھی چھپا کے دیتی ہے سپیشلی ساس سے کہ اگر میری ساس کو پتا چل گئے یہ اتنے کپڑے کٹھریاں باند باند کے دیری وہ تو میرے پیچھے پڑ جائے گی کہ میرے بیٹے کی تم کمائی کو اس طرح زائع کر رہی ہو اس کے علاوہ پھر اور کئی بھی اس میں جھوٹ بولے چاہتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں کہ کون سا جھوٹ کیا یہ جھوٹ پی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا یہ اور چیزیں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھی اور تھوڑی سی اس طرح کی مثالیں ضرور پھوٹ کریں جیسے بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ فون آ گیا کہ دو میں گھر نہیں ہوں تو اس میں بچوں پر کیا اثر پڑتا ہوں بچے ٹریننگ لیتے ہیں جھوٹ کی ابھی بات کر رہے تھے تو میں نے الحمدللہ کوشش تو میں کرتی ہوں کہ نہ جھوٹ بولو بچوں کو بتاتی ہوں کہ یہ میری بہو نے بنائے تو اس میں آپ مجھے تھا کہ اب ہمیں جھوٹ تھوڑا بول رہی مل کے ہم بناتے ہیں سارا نہیں وہ بناتی لیکن میں کہتا ہوں میری بہو نے بنایا تو اس میں بھی محبت دلانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس میں بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے استاذہ یہ بات کرنا چاہتی کہ جیسے اب ہم جاتے ہیں کسی بھی کوئی مسائل کے لیے دالتوں میں جاتے ہیں کچہری میں جاتے ہیں تو اس کو جیسے انہوں نے ایک رشوت فارم میں لینا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری فیس ہے تو وہ اس کو رشوت کو انہوں نے فیس کا نام دے دیا ہے تو وہ اگلی کو نیکسٹ کو بھی نہیں سمجھ آتا کہ جو رشوت کو تو بالکل صاف حدیث ہے کہ بھئی رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے لیکن انہوں نے اس کو اس فارم میں اتنی تکلیف ہوتی کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہماری فیس ہے اس کے بغیر تو کام بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اب یہ ہماری فیس نہیں دیں جو بہت زیادہ جھوٹ کی تو صورتیں بہت زیادہ ہیں گھروں میں خاص طور پہ اور ہسپینٹ کو بھی میں ابھی پچھلے دنوں آپ جب جھوٹ پہ بات کر رہے ہیں تو مجھے آ رہا ہے کہ اگر جو جھوٹ بولنا نہیں بھی جاتا یہ رشوت وغیرہ کا بھی چکر ہے کہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر بھی معاشرہ اس سے کرواتا ہے لازمی اور کرنا پاڑ رہا ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے جھوٹ کی وجہ سے علاقے ویران ہو جاتے ہیں کاروبار سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے جب انسان اپنے مال میں مال کو بڑھانے کے لیے جھوٹ شامل کرتا ہے جس وقت وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو تعلقات میں بہتر ہی نہیں آتی ہے چھوٹی باتوں میں جب آپ کو کوئی سٹریس ہوتا ہے آپ آفیس میں ہے اور کوئی آپ سے چیز پوچھی جائے کہ کدھر ہے چلی گئی تھی آ گئی تھی تو میں نے دکھا تھا کہ لوگ ہلکے سے سٹریس میں آتے اور وہیں پر ایمان پر سعودہ کر دیتے ہیں اور ایک غلط بیانی کر دیتے ہیں میرے ساتھ ایک بچی کام کر رہی تھی ان کو جب میں نے کسی بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ایک بات کہی لیکن تھوڑے دیر کے بعد ایمان باقی ہو تو ریالائز ہوتا ہے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے میں آپ کے ساتھ سچی بات نہیں کی اچانک آپ نے سوال پوچھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا تو میں نے اس پر ایک غلط بیانی کا رویہ اختیار کر لیا یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پر پھر بھی آپ کے ایمان کی اور ان چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے لیکن عام آفیسز میں کہ اب جس طرح سے خیر خواہی کے لیے کے نام پر آپ کہلیں جیسے اب اپنی بہو کی مثال دے رہی ہیں یا تعلقات کو اچھا جھوڑنے کے لیے اس کو جھوٹ سمجھائی نہیں جاتا بہت ساری بیجا تعریفیں کرنا کہ یہ سارے معاملات بھی جھوٹی کے زمرے میں آتے ہیں کیوں نہیں یعنی جھوٹ کی فارمز ہے نا اور اس کی انٹینسٹی ہے کسی کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے کسی کی انٹینسٹی کم ہے لیکن ہے تو جھوٹا سلسلہ اور آپ دیکھیں جس وقت انسان وعدہ خلافی کرتا ہے کیا وہ بھی جھوٹ کے زمرے میں نہیں آجاتا ہے اپنے ٹائم کی کمیٹمنٹ کی پھر اس کو ڈسون کیا اور پھر پرابلم یہ ہے کہ پھر اس کے پر جسٹیفیکیشنز پھر اس کے پروزر ہے کہ نہیں دراصل یہ تھا یا وہ تھا اور اس کے پر اپنی غلطی کو بھی تسلیم نہیں کرنا اسی طرح سے آپ دیکھیں تو جھوٹ جو نا یہ ام الخبائس ہے یعنی تمام بیماریاں جو ہیں پھر آگے اس سے پھوٹتی ہیں یہ جو بات آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک نے اس کو چھوٹی سی بریک کے بعد سمجھتے ہیں جھوٹ ام الخبائس ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ام تو ماں کو کہتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کی جڑ اور بنیاد بن جاتے ہیں لیکن سمجھیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی 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 مسادہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہی تھیں کہ جھوٹ ام الخبائس ہے یہ ام الخبائس کیسے اور ام الخبائس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے پھر ساری اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں سہرہ ساری کا رشتہ جا کے جھوٹ سے جھڑ جاتا ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے لئے آپ کو سو جھوٹ بولنے پڑھتے ہیں ظاہرہ کہ وہ اسی وجہ سے کہ جھوٹ چھپتا نہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن جھوٹ جو ہے وہ ساری نیکیوں کو دیمک کی طرح چاڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق سلسن جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے اور جب کبھی وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو منافق جو ہے جس کے دل کے اندر شر ہے اور زبان پہ خیر ہے تو دل کے اندر شر رکھنے والا جو ہے دراصل جھوٹا انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دشمن بھی کہتے تھے جب دیکھتے آپ کو کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے اثرات انسان کے چہرے پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور اس کے کردار پر بھی اس کی روح پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جھوٹ کی وجہ سے انسان کی سائیکی بدلتی ہے اس کی نفسیات پر بڑا گہرہ اثر پڑتا ہے استاذہ ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ چلیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جھوٹ ہماری سوسائٹی میں بہت بولا جا رہا ہے ماں باپ بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بچے آپس میں جھوٹ بول رہے ہیں آفیسز میں جھوٹ بولا جا رہا ہے منڈیوں میں جھوٹ ہے منڈی کے نام سعودہ بیشنے کے لیے جھوٹ ہے پارلیمنٹ میں جھوٹ ہے یہ ساری بات اور پھر اس جھوٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے حل کیا ہے نکلنے کیسے سچ کی طرف کیسے جائیں جھوٹ سے سچ تک کے سفر کے لیے بڑا ہی سادہ آسان راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکا فیاسہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اس حدیث سے ہمیں بہت پیارے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ملتا ہے اور آپ کا درابہ بھی اور ایک لحاظ سے جھوٹ چھوڑنے کے لیے ترغیب دلانا بھی کہ جب کوئی روزہ رکھے تو روزہ رکھنے میں اگر اوورال دیکھیں تو جو چیزیں چھڑوائی گئیں جیسے کھانا پینا جیسے خواہشات ہیں تو یعنی اس کے پر مستقل پابندی تو نہیں ہے جس وقت روزہ افتار ہوتا ہے تو اس وقت ان تمام چیزوں کی اجازت ہوتی ہے پھر جس وقت رمضان گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان سب چیزوں کے لیے چھوٹ دے دی جاتی ہے حلال چیزوں کو چھڑوا کے رب العزت نے یقین دلایا ہے کہ تم حرام چھوڑ سکتے ہو اور جھوٹ حرام ہے جھوٹ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بڑی برائی ہے جس کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی ہیں اس وجہ سے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی طرف توجہ دلائی اور سچی بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک انسان کی کیفیت فرق ہوتی ہے اور جن باتوں کو اسے عام حالات میں یقین نہیں آتا روزے کی حالت میں اسے یقین نصیب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے کسی کو شدت کی پیاس لگی ہے شدت کی بھوک ہے اور اس کے پس ساری نعمتیں میسر ہیں اور تنہائی بھی ہے پھر بھی روزہ نہیں توڑتا عام حالات میں تو انسان کو شکی رہتا ہے جانے میں یہ کام کر سکوں یا نہیں جانے میرے اندر خدا خوفی اتنی ہے یا نہیں لیکن روزے کی حالت میں یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس کے لئے میں نے روزہ رکھا اور میں نے روزہ توڑنا نہیں ہے اور یہ بات بچے بھی سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ اور کتنی پیاری بات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لئے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا سبحان اللہ تو انسان کو اس کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ روزہ میں نے رب کے لئے رکھا ہے اور اگر رب نے کہا تو میں نے رب کے کہنے پر جب کھانا پینا چھوڑ دیا تو میرے لئے جھوٹ کو چھوڑنا بھی ممکن ہے تو انسان کے لئے رمضان بہت بڑا چانس ہے جھوٹ کو چھوڑنے کے لئے اور اسی تمام برائیوں کو چھوڑنے کے لئے اور جھوٹ سے ریلیمنٹ ساری چیزیں یعنی اس میں روزہ کی حالت میں اگر آپ کمیٹمنٹ کر لیں اور اس کمیٹمنٹ کے ساتھ چلیں تو بہرحال اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن بہت بہت وقت ایسا ہوتا ہے دیکھیں برائی تو برائی ہے جس چیز کے لئے آپ مجبور ہو رہے ہیں دوسری طرف بھی دیکھیں کہ میری کتنی بڑی مجبوری ہے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ جھوٹ چھوڑوانے اور جھوٹی زندگی چھوڑوانے اور نفاق چھوڑوانے اور میری اصلاح کرنے کے لئے مجھ پر روزہ فرض کیا اب میں نے جب رب کے لئے روزہ رکھا وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کے دیکھنے سے کھانا پینا چھوڑ سکتی ہوں جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتی اور آپ دیکھیں کہ بہرحال انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے اور حقیقت یہ کہ ہیومن بہیویس میں جو چینج آتی ہے نا بنیادی طور پر اسی اللہ کے خوف کے تحت جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو آسمانوں میں یا زمین میں اللہ اسے لے آئے گا یعنی اللہ کے دیکھنے کا احساس اور یہ شعور پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے وہ سننے والا ہے وہ ہماری ہر سچے اور جذبوں کا قدردان ہے اور اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ کسی پر یہ آیاں ہو جائے کہ کوئی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی ریسپیکٹ نہیں کر پاتے ہمیں سے بائے ہارٹ ہر بندہ اس بات کو برا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے ریلیشن بھی جہاں جتنا گہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہیں سے سچی بات ضرور کر لینا سچی بات کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے تو بندہ تو پھر بھی درگزر سے کام لے لیکن اس حالات میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ جیسے کسی شوہر بیوی کی لڑائی ہو جائے اور اس کی صلاح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے یہ اس کے بھی فلسفے کو تھوڑا سے واضح کر دیں اصل میں بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں اس رشتے کو قائم رکھنے کی طرف زیادہ توجہ ہے کہ اس رشتے کو بگاڑ سے بچائے جائے اور اللہ تعالیٰ کو یعنی سب سے زیادہ حلال چیزوں میں سے جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے اب شوہر بیوی کے درویان جو جھگڑا ہے جو فساد ہے ایکچولی اس کے لیے ابلیس کوشش کرتا ہے اس کے لیے رب العزت نے یہ چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ کہ اگر کہیں اس تعلق میں خرابی آ رہی ہے اور اس تعلق کو بہتر بنانے کے لیے کہیں کسی کو کسی وقت پر سہارا لینا پڑ گیا تو ایسے میں اگر وہ سہارا لے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ ہے کہ اسی طرح استاذہ سمٹائم آپ کے بہن بھائیوں کے رشتے میں بھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے اولاد کے رشتے میں بھی ایسی بات آ جاتی ہے جہاں انسان کے لیے ناک زیر ہو جاتا ہے رشتہ بچائیں یا سچ بولیں پھر گئے کریں اصل میں خاموشی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان جھوٹ بول کے تو معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے جیسے استاذہ جیسے بچوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہو لیکن گھر میں کوئی ایسے پرابلم چل رہے ہو کوئی بہت زیادہ آپس میں ریلو تعلقات اچھے نہ ہو لیکن بچے اس میں انوالو ہو کہ کوئی زیادہ مسئلہ بنا رہے ہیں یا جیسے ینگ بچے ہیں وہ زیادہ اس میں لڑائی جھگڑا یا وہ زیادہ انوالو ہو جائیں جسے مطلب ایک سکون ان کے قرارے کا مطلب چیز یہ ہے کہ سمٹم خاندانی مسائل اتنے گھنبیر ہو جاتے ہیں کہ بچوں سے بچے پوچھتے ہیں ظاہری بات ہے گھر میں اگر ڈسٹربنس ہو تو اس وقت پہ کیا کیا جائے گے بچوں کو اس لیے جھوٹ بولا جائے کہ تاکہ وہ اس مسئلے میں انوالو نہ ہو یا شدت پسندی ہے نفرت پسندی کا رشتہ داری میں شکار نہ ہو حکمت کے ضرورت ہے جن باتوں کے بتانے کی ضرورت نہیں تو انہیں کہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے ضرور لیکن ابھی کی حالات اتنے واضح نہیں ہیں تو آپ تک انشاءاللہ بات کریں گے یعنی جھوٹ اس صورتحال میں بھی نہیں بولا جائے گا لیکن صحیح بھی نہیں بولا جائے گا نہیں اس میں انہیں بتا دیا جائے کہ ابھی حالات واضح ہوں گے تو اب تک ضرور بات کریں گے انشاءاللہ میڈم بچوں کی اصلاح کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے بچہ نماز نہیں پڑتا اسے کہیں جی تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی طرح سے تمہیں چیز آ رہی ہے توفہ آ رہی ہے ٹافیاں گولیاں ان کو دے دی ہیں جیسے چوکلیٹ دے دی تو یہ کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب جھوٹی صورتحال رکھیں گے تو بچوں کے اندر یعنی وہ پوزیٹیوٹی جو اسلام لانا چاہتا ہے اور انہیں جو حق پر قائم کرنا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہوگی جیسے بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم فلان کم کرو گے تو تمہیں کوئی پری آئے گی تو فلان چیز دے جائے گی یا کوئی فرشتہ دے جائے گا تو یہ سچ نہیں ہے اچھا اب یہ ہے کہ ڈیریکلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو میں آپ کو دوں گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ نے اسے یعنی تھوڑا ریوارڈ ہی کرنا ہے نا تو ریوارڈ آپ خود کر لیں آپ چاہتے ہو کہ اور ویسے ہونے یہ کونسپ سمجھا دے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے ہاں ویسے یہ کونسپ سمجھا دیں اسی طرح سے جیسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت نے کہا کہ اگر تم فلان کام کرو گے تو میں فلان کجور دوں گی یا کچھ چیز دوں گی تو آپ سے علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ہے تو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تو یہ بات جھوٹ ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وعدہ بھی نہیں کر سکتے کہ جس کو پورا کرنا مشکل ہو یا ناممکن ہو یا یہ ہے کہ جس کے لئے آپ کے بس گنجائش ہی نہیں ہے تو وعدوں کا سچا ہونا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے فرما کہ بے شک وہ وعدوں کا سچا تھا تو اتنا کرسٹل کلیر ہونا چاہیے انسان کو اپنے موقع میں اور بچپن سے ہی ان کو بھی سچ کی گراؤنڈ پر پروان چڑھانا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کی بات بھی ضرور کرنی چاہیے لیکن ہمیں اپنی بات ضرور کرنی چاہیے سازہ اپنی بات کرنا تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اصل میں ہم ہم بڑے ٹھیک ہوں گے تو بچوں کی تربیت کر سکیں گے یہ سمجھتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید موسیقی آپ کہہ رہی تھیں کہ بچوں سے زیادہ بڑوں کو ضرورت ہے کہ پہلے وہ سیکھیں سچ پر قائم ہونے کے لئے سچ پر قائم رہنے کے لئے ہونے کے لئے سچ سیکھنے کے لئے کون سی جزیں جو مددگار ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق سچا تعلق یعنی اس کے لئے تو پھر سیکھنا ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد سے پہلے یہ دعا کرتے تھے اس دعا میں یہ الفاظ ہیں اللہم انت الحق اللہ تیری ذات حق ہے حق سے مراد یہ کہ تو سب سے بڑی سچائی ہے اور آپ یہ کہتے تھے کہ تیری بات سچی تیری ملاقات سچی اور اسی طرح سے قیامت سچی آگ سچی ہے اور اللہ کی جنت سچی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچیں ایوری نائٹ اس ساری چیز کی بار بار تقرار یعنی ہر راتی آپ یہ روائز کرتے تھے تو وہ تعلق ہے سچی ذات کے ساتھ جس کی وجہ سے انسان کے اندر سچائی آتی اور پھر یہ کہ اللہ کا کلام سچا ہے تو اس کلام کے ساتھ انسان کو سچائی سیکھنی نصیب ہوتی ہے اصل سچ تو وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا اور اسی پہ ہم نے قائم ہونا ہے اس کے علم کے بغیر تو ہم ظاہر ہے کہ سچائی پہ قائم نہیں ہو سکتے اسی طرح سے انبیاء کے ساتھ جو تعلق ہے انبیاء سچے تھے سارے کے سارے کتنے نبیوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات کہی کہ وہ سچا نبی تھا تو انبیاء کی یہ خصوصیت اور خاص طور پر اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے علاقے کے لوگ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کو صادق کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنا سب سے بڑی خصوصیات میں سے ایک ہے اور سچی زندگی گزارنا نیچرلی یعنی انسان کو جو زندگی گزارنی ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہو یا سچ کی بنیاد پر تو سچی بنیاد اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے اور آخرت کے لیے جینا ہے اس زندگی میں جو کام کرنا ہے یہ بڑی سچائیاں ہیں نا تو جو بھی یعنی رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرتا ہے تو وہ سچائیوں کے طرف کرتا ہے آمن الرسول کے بعد اپنے ایمان کا تذکرہ ہے تو یہ ایمان دراصل سچائی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سب سے ہم کردار ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء سچے تھے تو انبیاء کے ساتھ ایک تعلق اور سچے لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنا انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے سچائی پر قائم رہنے کے لیے قربانیاں دی اور اگر آپ دیکھیں تو جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سچائی پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اور اتمنان والی زندگی گزاری حقیقت یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ انسان کو اتمنان نصیب ہو سکتا ہے اور سچی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے سے اور سچے کلام کو پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے اور اللہ رب العزت سے ہدایت کی توفیق مانگنے سے تو سچائی کا سفر ہمیشہ اگر آپ دیکھیں تو انسان کو نیکی کے راستے پر چلاتا ہے اور سچ ہمیشہ انسان کو بالاخر جنت تک لے جاتا ہے تو الحمدللہ یعنی یہ زندگی سے جھوٹ کو نکالنا اور سچائی کی طرف جانا ممکن توہلے کے ان ارادے کرنے پڑتے ہیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ رمضان اس کے لئے بہت زیادہ ہیلپفل ہوتا ہے اور رمضان میں بھی جھوٹ چھوڑنے کی تو وہی کوشش کرے گا جو جھوٹ کے حوالے سے اس کی کراحتوں کے بارے میں جانتا ہے اور جو یہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ میری زندگی میں جھوٹ ہے تو میں نے اپنے زندگی سے اس جھوٹ کو نکالنا ہے اور پھر وہ اللہ سے بدت مانگتا ہے تو اس کے سامنے اس کی وہ وہ گوشے آیاں ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ بالکل اتمنان میں ہوتا ہے کہ میری زندگی یہاں سے تو خراب نہیں ہے یہاں سے تو میری زندگی جھوٹی نہیں ہے تو الحمدللہ ارادہ کریں گے اور جتنا وقت رہ گیا اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سچائی پہ کامزن رہنے کے لیے ضرور توفیق دیں گے میڈم سب کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں یا بول رہا ہوں پھر بھی لوگ بولتے ہیں اصل میں برائی کرنے والا جس وقت کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ضرور دیتا ہے میری ضرورت ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں اس وقت کی ضرورت ہے اگر نہ بولا تو نقصان بہت بڑا ہے تو وہ ان سارے ہتھکنڈوں سے جو ابلیس اختیار کرتا ہے انسان کنونس ہو جاتا ہے پھر وہ جھوٹ بول لیتا ہے جبکہ اس کی مقابلے میں جیسے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو تو کوئی نیکی کی کال دے تو انسان اسی طرح سے سچ بولنے کا بھی عادی ہو سکتا ہے تو سچائی کو سیکھنے کے لیے سچے لوگوں کا ساتھ دینا ضروری ہے جیسے کہ قرآن عقین میں آتا ہے وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ کہ سچے لوگوں کا ساتھ دو سچے لوگوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے سچے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جو بھی سچائی کے لیے اٹھ کھڑا ہو سچائی کے لیے اٹھ کھڑا ہونے والا وہ فرد ہے یا وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے بلاتے ہیں اس کی طرف بلاتے ہیں اس کی طرف دعوت دیتے ہیں سچا علم حاصل کرنے کی اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کوشش کرنے کی اور سچائی کے پیغام کی دعوت دینے کی تو جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں اس زمین کے کسی گوشے پر کسی فورم پر کسی جزویت کام کو انجام دے رہے ہیں یا کلی کام کو انجام دے رہے ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں سچائی کو ضرور سپورٹ کریں سچائی کو سپورٹ کرنے والے اپنے آپ کو یعنی اللہ کے ہاں سچے لوگوں میں شامل کروا لیتے ہیں سچے لوگوں کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے سچے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے جس کام کو جس سچے کام کو وہ لے کر اٹھیں جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعلیم دینا تو علم سکھا بھی جا سکتا ہے علم سکھانے میں بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے انتظامات کرنے میں ہیلپ کی جا سکتی ہے لوگوں کو اس جانب لانے میں ہیلپ کی جا سکتی ہے اور پھر یہ کہ اپنے مال سے بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے اپنی صلاحیتیں قوتیں بھی لگائی جا سکتی ہیں اس سے ہمارے خاندانی نظام میں کیسے اصلاح آئے گی جہاں پر جھوٹ سب سے زیادہ دار آئے ہیں بات یہ ہے کہ اصلاح کے بارے میں مجھے ہمیشہ امام مالک کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اس امت کے آخری اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اور پہلے حصے کی اصلاح اللہ کی کتاب سے ہوئی تھی تو اللہ کی کتاب کے قریب آئے جب لوگ تو ان کی سوچ بدلتی گئی زندگی توورڈز لائف ان کی اپروچ بدل گئی ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا آپ کی معاشرت آپ کی معیشت آپ کے خاندانی معاملات خود بخود اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے داری خود بخود نہیں آتے فائزہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جو سب سے بڑی لارننگ ہے وہ یہ ایک انسان اپنے ہر عمل کو یوں اللہ کے سامنے رکھے جیسے وہ اپنے رب کو اس وقت جواب دے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے سچائی کی آلہ سٹیج احسان کے لئے انہوں نے پوچھا تھا مل احسان احسان کیا ہے نیکی کا حسن کیا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعبودلہک انک تراؤ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سیدھے راستے پر گامزن کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا یعنی انسان یا تو مشاہدے کی سٹیج میں رہے کیوں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے وہ امیجن کر سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے ان آنکھوں سے یا یہ ہے کہ وہ ہر وقت مراقبے کی حالت میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے جیسے روزے کی حالت میں ہوتا ہے اصلاح کے لیے اور لائف کی کوالیٹی کو بہتر بنانے کے لیے سچی زندگی گزارنے کے لیے اور تمام تر نیکیوں کو اپنی زندگی میں سجانے کے لیے اور اللہ کے حاصر خروعی کے لیے یقیناً مراقبہ اور مشاہدہ دونوں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں انسان زیادہ مراقبے کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اللہ کے نگاہوں کا شعور یعنی انسان ہر عمل پر یہ محسوس کرے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے ہم نے ایک تفاہ لوگوں سے چھوٹی سی اسائنمنٹ کروائی کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں ٹی وی سیٹ پہ اور جو جو آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں اس پہ یہ لکھ کے لگانا ہے ایک وی کے لیے اللہ دیکھ رہا ہے تو گھر کے حالات چینج ہونے شروع ہو گئے بہت فائدہ بڑھ ہونے میں اور چینج ہونے میں یوں نہیں تھا کہ یعنی کوئی یکلخت چینج ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کے نہیں زندگی چینج ہو رہی تھی کہ جو پڑھ رہے تھے جب انہوں نے گھر جا کے اس کو پریکٹس کیا تو ردے وال بھی سامنے آیا کہ کیا پرابلم ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہاں کیوں لگایا ہے بھئی ویسے تو پتا ہے لیکن یقین نہیں آتا اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں اس وقت پھر اندر ایک کشوکش پیدا ہوتی ہے ریاکشن بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اس ریاکشن سے نکالنے کے لیے پھر دائی کا کام ہے کہ وہ دعوت دے اور کہے کہ نہیں یہ تو ہم نہیں بھی چاہیں گے تو کام تو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم پھر برائی کے راستے پہ گامزن رہتے ہیں اور آسانی سے وہ برائی کر گزرتے ہیں جبکہ جب ہماری توجہ اللہ رب العزت کی جانب ہوتی ہے اور یہ یقین ہوتا ہے تو ہمارے لئے برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ جزا کے لئے استاذہ ہمیشہ کی طرح رہنمائی کرنے کا سمجھانے کا اور سکھانے کا میں یہاں پر اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں الحمدللہ چھوٹ سے سچ تک کا سفر تب ہی ممکن ہوگا جب اللہ کے دیکھنے کا احساس دل میں پوری طرح سے جم جائے گا اور یہ احساس بغیر علم اور اس علم پر غور و فکر کے بغیر نہیں آتا کیونکہ یقین کی پہلی منزل تو پھر علم ہی ہے تو ضرورت ہے اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں علم حاصل کرنے کی اس کی معرفت کے بارے میں علم حاصل کرنے کی اس کو جانیں گے تو اس کی مانیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی